کہ انکانات جب پیدا ہو جائیں تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ راقی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں سمجھ کی متصل تقریر کے بعد میں چاہتا تھا کیا جس سے رات جس اور اہم مسئلے کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ ہماری چھتی تقریر ہے اور پچیس میں سمجھ کی بارویں آئیت تک ہم پہنچ سکے ہیں پیشار بہتا ہے کہ یہ کوئی سوار خورائش کہ رہے ہیں یا مکہ کے کافر یہ کچھتے ہیں یا تک کو نماننے والے یہ کہتے ہیں مال حاضر رسول کیا ہو گیا اس رسول کو کیا حال ہے اس رسول کا کیسے مانے اس رسول کو مال حاضر رسول یا تلک تاام و یمشیس الاسواق یہ گزا لوش کرتا ہے اپنی بھوک کو رفع کرتا ہے بازاروں میں چلتا ہے اگر اس پر کوئی فرشتہ نازل کرتا تو کم اکم ہم اس کو تسلیم کر لیتے کہ ایک مانسو کے بشری طاقت ساتھ ہے لولا انزل علیہ ملکن فیکونو ماہو نزیرا کاش اس کے ساتھ کئی فرشتہ آتا اور وہ اس کے ساتھ نزیر ہوتا درانے والا بنتا او یلقا یا علیہ کنزل یا اس پر کوئی خیدانہ نازل ہوتا کوئی ایسا مادن اس کے پاس ہوتا کہ جس سے وہ اپنی ساری امت کو یا سارے ماننے والوں کو یا جن جن کو وہ دعوت دے رہا ہے ان تمام انسانوں کو مالا مال کر دیتا او تکون لہو جنتن یا کن منہا یا اس کے پاس سے باہ ہوتا کہ جس سے بغیر دب تکلیف کے بغیر فخر و فاقے کے خود اس کی اپنی زندگی ازر جاتی وقال الظالمون اور ظلم کرنے والوں نے یہاں تک کہا ان تتبعون اللہ رجل مطورا کہ تم پیرزی نہیں کرتے ہو تو مگر ایک ایسے انسان کی کہ جس پر جادو کیا جا چکا ہے جو مصہور ہے جس پر فہر ہو چکا بل یزیر منزل ہے اور اس فکر کے لیے جمع کی تیغے ہیں کہ سارے تکار یہ تہرے سے جب پیغمبر آئے تو سبوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ ملک ہوتا ان کے ساتھ کوئی خزانہ نازل ہوتا ان کے ساتھ کوئی باگ ہوتا جہاں سے یہ بے سکلی کے عالم میں اپنی زندگی گزار سکتے یہ سبوں نے کہا اور سبوں نے مل کے چند آدمیوں کی طرف اشارہ کیا وہ قال الظالمون اور ظلم کرنے والوں نے یہاں کا کہا ان تتبعون اللہ رجل مصہورا یہ جو تم چند آدمی پیروی کر رہے ہیں یہ تم پیروی کر رہے ہو ایک ایسے انسان کی جس پر جادو کا اثر ہے سہر کا اثر ہے جو مصہور ہے جو اپنی خودی سے کچھ نہیں بولتا بلکہ سہر زدہ انسان مصہور انسان جیسی باتیں کرتا ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے اب گیارنی آیت ملاحظہ ہو ارشانتہ انزور حبیب دیکھو تو یہ کیسی کیسی باتیں تم سے منصوب کرتے ہیں یہ کیسی کیسی مثالیں تمہارے لئے دیتے ہیں انزور کیف زربو جمع کا سیغا کہ یہ سب کے سب تجھ اکیلے کو کن کن امور سے منصوب کر رہے ہیں کیسی کیسی باتوں سے نزبت دے رہے ہیں ایسے کیسی مثالیں دے رہے ہیں انزور کیف زربو لکل امثال فظلو اور چونکہ مثالیں یہ دیں اس لئے گمراہ ہو گئے لا يستیعون سبیلا اب ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ کوئی راستے کو پیدا کر لیں نکلنے کی راہ پیدا کر لیں بچنے کی راہ پیدا کر لیں کوئی اور سبیل پیدا کریں ناممکن ہے اس لئے کہ جب تجھ کو انہوں نے اپنا حادی اور رہدر نہیں جانا اور تجھ سے ایسی باتوں کو منصوب کیا تو ظاہر ہے اب کوئی سبیل ان کے پاس نہیں ہے نہ کوئی استطاعت ہے کہ وہ کوئی سبیل پیدا کر سکیں انظر کئی فا ضرابو لکا الامثال تم غور تو کرو حبیب کہ تم سے کسی کسی باتوں کو منصوب کیا جاتا ہے کہ تم غزا کھاتے ہو بازاروں میں چلتے ہو تمہارے ساتھ کزانہ کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ پرشتہ کیوں نہیں آیا تمہارے پاس کوئی مادل کیوں نہیں ہے تمہارے پاس کوئی آسمانی بات کیوں نہیں ہے بھلا یہ باتیں ہوتی ہیں ایک نبی کے متعلق سوچنے کی نگر کیونکہ انہوں نے یہ مثالیں تمہاری ذات سے منصوب کر کے دی ہیں اس لیے یہ راستے سے خڑ گئے یہ جاری آیت قتم ہوئی ہے ترجمہ کرنا مخصود نہیں ہے بلکہ کچھ دعوت شکر بھی مخصود ہے دیکھئے عجیب منزل ہے کہ ایک طرف امت ہر نبی کی یا ہر دور میں انسان لفظ امت کو بھی ہٹا دیجئے ہر دور میں انسان یہ چاہتا ہے اور یہ چاہتا رہا ہے کہ جو ہدایت کے لیے آئے وہ مافو کے بشر طاقت کو دکھلائے جو انسان ہدایت کے لیے آئے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی قوت ہو کہ جس سے سب کے سب حیران ہو کر اس کو تسلیم کر لیں اور اس کے بعد جب نشانیاں آئیں اور کھلی نشانیاں آئیں حسادہ اجدہا ہو جانا ہاتھ کا آتاپ کی طرح چمکنا مردوں کا زندہ ہو جانا پرندوں کا انہیں لگنا 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 مبروس کا صحت پا جانا یعنی اتنے معجزات کا قرآن نے جگہ جگہ تذکرہ کیا ناقع سالح کا برامد ہونا تو یہ سب معجزات انبیاء لائے اور اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر وقتی طور پر چند آدمیوں نے تو تسلیم کیا معجزے کو دیکھ کر اور اس کے بعد ان تسلیم کرنے وائیوں کو جھٹلایا پورے انسانوں نے کہ تن جھوٹ بول رہے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم جیسے انسان سے یہ باتیں کیسی ممکن ہیں اس لیے رفتہ رفتہ اس معجزے کی یاد قتم ہوئی معجزے کی تگذیب دوسی گئی جھٹلانے والے زیادہ ہوتے چلے اور پیغام نبی کا آہستہ آہستہ بھلا دیا گیا ہر دور میں یہی ہوتا رہا پیغمبر اسلام کشید لائے تو ان سے بھی یہی مطالبہ ہوا کہ معجزہ بتائیے معجزہ بتائیے اب جتنے معجزے پیغمبر اسلام سے ظاہر ہوئے ان کو ظاہر ہے کہ پورے عرب نے پورے عراق نے پورے حجاز نے مصر و شام نے افریقہ نے تو نہیں دیکھا کیونکہ معجزہ وقتی ہوتا ہے زمانی ہوتا ہے مکاری ہوتا ہے کسی کوئے میں اگر تھوک دیا اور اسے پانی اُبل لے لگے اس کوئے سے پانی اگر اُبل جائے اور کسی جگہ اگر ہاتھ میں سنگریزے لے لے اور وہ سنگریزے بولنے لگیں تو یہ وقتی معجزات ہے دیکھنے والوں نے دیکھا گھبرا کے کلمہ پڑھا اور پھر جب دوسرے کے سامنے ذکر کیا تو اُس نے تقذیب کی کہا نہیں تم جھوٹے ہو وہ تو جادوگر ہے اب جیسے یہ جملہ زبان پر آیا وہ تو جادوگر ہے جو تسلیم کر کے آیا تھا اُس کے ایمان میں بھی خلل آیا اور اس طرف سے صادق ایمان اور صادق احد اور بے ریا اسلام لانے والے اور دیریا انبیاء کو تسلیم کرنے والے ہر زمانے میں بہت ہی قلیل رہے قرآن نے سورہ آل امران میں ارشاد فرمایا اور جیسا کہ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ کلام مجید کا تیسرا سورہ ہے آل امران تیسرے سورے میں ارشاد ہوا کیسا یحد اللہ قوما سفروا بعد ایمان خدا اس قوم کی کیسے ہدایت کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے وہ وہ شہدو اللہ رسول حق اور انہوں نے گواہی دی تھی کہ رسول حق ہے وہ جاعت ہم البینات اور موجزے ان کے پاس آئے تھے ان اللہ لا سفروا وَنَّ الرَّسُولَ حق ہدایت پر کامیاب اور ثابت قدم نہیں گھتا کہ جب تک کے جب تک کے اس ایمان میں اور شہادت میں وہ اخلاص نہ پیدا ہو جائے کہ جس اخلاص کا تعلق جس اخلاص کا تعلق طلب موجزات سے نہ ہو جس اخلاص کا تعلق طلب قوائے مافوق بشری سے نہ ہو کہ بشر سے بڑھ کر یہ طاقتیں ہیں بشر کے مافوق یہ طاقتیں ہیں کچھ ہم کو دکھلا دیجئے کچھ ہم کو دکھلا دیجئے تاہمی مان نہ ہیں اگر یہ ہی ہے ہر دور میں مطالبہ قرآن مجید کہتا ناممکن یہ تو ناممکن ہے کہ ہمیشہ ہر مطالبے کی ہم تکمیل کرتے رہیں اور واقعہ یہ ہے کہ جہاں انسان کو ہدایت کی راہ پر لگانے کی کوشش کی گئی وہاں یہ بتلانے کے لیے کہ 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 تم اس بندے کو ہم سے دور نہ سمجھو بلکہ تم یہ جانو کہ یہ ہم سے قریب ہے یعنی اپنے خالق سے قریب ہے اس لیے ہم نے اس کو یہ قوتیں بھی عطا کی ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ دنائے ایمان فقط موجزہ ہو کہ موجزہ دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے اور اگر موجزہ نہیں ہوگا تو ایمان نہیں لائیں موجزے آئے موجزے آئے حضرت عیسف نم مریم نے تو تقریبا اس قدرت اقتدار کا مظاہرات کیا کہ ان آیتوں کو بار بار پڑھنا بھی بہت سے دل و جماغ پر گرام گزرے گا کہ جو الفاظ قرآن نے حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیے انی اخ یق لکم من تین کا حیعت تیر میں تمہارے لیے خلق کروں گا خلق لفظ خلق کو مریم کے بیٹے اپنی ذات سے منصوب کرتے ہیں میں کوئی انجیل کا جملہ نہیں پہا ہوں جو آپ یہ کہیں کہ یہ تو مسک شدہ ترجمہ ہے میں قرآن کی آیت صلح ہوں جس کی حفاظت ہو رہی ہے اینی اخلق لکم من تین کا حیعت تیر فی یکون تیر بی اذن اللہ میں مٹی سے ایک فرندہ خلق کروں گا فانفق فی میں اس میں پھوک وں گا فی یکون تیر بی اذن اللہ وہ اللہ کے عزم سے طائر بنے گا ان میں لگے گا طائر ہو جائے گا اینی احیل موتا میں مردے کو زندہ کروں گا بی اذن اللہ ابری الاسمہ والابرسہ یہ موجزات عیسیٰ سے نہ فقط منصوب تھے بظاہر کسی اور آسمانی صحیح سے کے استدلال کے مطابق بلکہ قرآن نے ان موجزوں کا تذکرہ کیا اور تا عیسیٰ نے یہی کیا مدت نبوت عیسیٰ کل تین برس کل تین برس تیسرے برس میں نبی ہوئے تیسرے برس صلیف پر لکھا دیئے رہے تیسرے 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 خود تیسرے 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 یہ بتلایا کہ یہ موجزہ نہیں ہے دریاء نیر کا پھڑ جانا کا غلط ہے یہ معنی نکلتے ہی نہیں ہے اس آیت سے بلکہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ خود دریاء میں ایک راستہ بنا ہوا تھا جس کو آج پھل کہہ سکتے ہیں یا جسر کہہ سکتے ہیں بلکل اسی طرح اصائے موسیٰ کا اجدہا ہونا وہ انہوں نے کہا کبھی کسی موقع پر قرآن مجید نے اس کا ادعا نہیں دیا بلکہ قرآن مجید نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ حضرت موسیٰ کے اصحا کو صاحروں نے یہ سمجھا کہ یہ اجدہا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَا فَإِذَا کہ یہ معنی لیے کہ صاحر یہ قیال کرتے رہے کہ اجدہا ہے یعنی ایک وقت وہ تھا کہ قوم موجزے طلب کرتی تھی تاکہ ہم مسلمان ہو اور اب وہ وقت آیا کہ مسلمان ہو کر قوم موجزوں کا انکار کر رہی ہے اور یہ بتلانا چاہتی ہے کہ قرینِ عقل یہ ہے کہ موجزہ انسان کی طرف منصوب ہی نہ کیا جائے سنانچہ وہ حضرات جو انگری بھی پاکتے ہیں وہ بہت سی لطف اٹھائیں گے وہ میرے سامنے خصوصیت سے اس وقت یہ آپ کا محمد علی کا تانسلیشن ہے اس کو دیکھئے شروع سے آخر تک حضرت آدم کے قصرے تلے کے خاتم تک ہر موجزے کے متعلق انہوں نے تعویل کی کہا یہ موجزہ نہیں یہ موجزہ نہیں وہ ایک بشر وہ ایک بشر کفارِ قریش یہ چاہتے ہیں اور کفارِ مکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بشر نہ رہے وہ بشر نہ رہے بلکہ معافوں کے بشر طاقتیں اس کے بات کو تو اس کو مانے چنانچہ انہیں کی قاہش پر انہیں کی قاہش پر بہت سے معجزات کلامِ مجید میں ذکر پائے جگہ پائے اور محدثین و مفسرین نے ان معجزات پر گفتگو کی مثالاً شق قمر لیکن اس کے باوجود مسلم علماء نے موجزہ شق القمر کا یہ کہت کر انکار کر دیا کہ چونکہ کشش سقل سیاروں میں ہے کسی ایک اس طرح کے جسل کا فضا میں دو تکڑے ہو جانا پوری کائنات کو کل عدم کر سکتا ہے اس لیے ایسے کسی واقع کا ہونا ممکن ہی نہیں جبکہ تاریخ عالم میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ مکہ کے افق پر چاند دو تکڑے ہوا ہو اور یورپ میں نظر نہ آئے ہلوستان میں نظر نہ آئے یہاں کے منجم اس واقعے کو نلکھیں اور وہاں کے واقعہ نگار اس واقعے کو نلکھیں انہوں نے کہا ہم شق القمر کو نہیں مانتے جبر کون کرتا ہے کوئی جبر نہیں کرتا لیکن ہماری حد تک ہماری حد تک میں ایک بات عرص کر دوں جو میں نے دوسری تقییر کے دوران میں واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہج البلاغہ میں امیر الممنین نے اپنے ایک طویل خدبے میں پیغمبر اسلام کے ایک موجزے کا تذکرہ کیا کہ کفار کی قاہش پر ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور وہ درخت اپنی ڈالیوں کے ساتھ دورتا ہوا ایک تائر کی طرح پیغمبر کی قدمت میں حاضر ہوا اور جب واپس جانے کا حکم دیا تو وہ واپس ہو گیا اور جب میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول میں پہلے بھی تذدیق کر چکا تھا آج بھی تذدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہی کفار مکہ نے کہا تھا حل یصدقو کا اللہ مثلو حاضر کیا اس کے سوا کوئی اور بھی آپ کی تذدیق کر سکتا ہے کیا اس کے سوا کوئی اور بھی آپ کی تذدیق کر سکتا ہے تو یہ نف سے معصوم ہے ایک موجزے کے متعلیہ نف سے معصوم ہے ایک موجزے کے متعلیہ مگر ہماری حد تک ایک بات اور وہ یہ کہ حضرت صادق آل محمد صلوات اللہ وسلام علیہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرط تین باتوں میں سے کسی ایک عمر کا بھی منکر ہو جائے تو وہ ہمارا نہیں ہے لئیسا منہ وہ ہمارا نہیں ہے راضی نے پوچھا ہے فردان دے رسول وہ تین امور کیا ہے رشاعت فرمایا میرات سوال قبر اور شفاعت ہماری فرمایا ان تین امور میں سے ایک کا بھی اگر کوئی منکر ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اب دنیا اپنی طرف جس طرح سے چاہے جس عمر کو منصوب کرے اور ان کے علماء جس راہ پر لے جانا چاہے ان کو لے جائیں ہماری حد تک تو صرف ایک ایسے محجزے پر گفتگو آ کر خیڑی کہ اگر وہ محجزہ ثابت ہو اور ثابت ہے اور ماننا اس کا محبتِ آلِ محمد کی دلیل ہے جس کو کہتے ہیں میرات بہتی عجیب و غریب گفتگو ہے میرات رشاعت فرمایا میرات کا منکر ہمارا دوست نہیں ہے منکر ہے میرات میرات یعنی وہ مقامِ قربِ عبدیق کہ جہاں بندہ اس نزدی کی تک پہنچ جائے کہ وہ نزدی کی سوا اس بندے کے کسی اور کو حاصل نہ ہو وہ ہوا بالعفق العلاء اور پیغمبر افقِ عالاءِ بشریت پر دکھائی دے پیغمبر حدِ آخرِ انسانیت پر نظر آئے پیغمبر حدِ آخرِ امکان پر نظر آئے وہ ہوا بالعفق العلاء اور اس منزل پر صحف کر دنا فتد اللہ فکانہ قابہ او سیلے او عدلہ اور اس کے متعلق تمام علماء فرقے شیعے امامیہ ادلیہ نے یہ کہا کہ میرات روحانی فقط نہیں بلکہ جسمانی ثابت ہے تو جو فرقہ جسمانی میرات کا قائل ہو وہ کسی محجزے کا انکار نہیں کر سکتا اور انکار کیوں کریں کیوں کریں انکار اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں محجزے کو اس لیے انکار کرتا بڑی عجیب گفتگو ہوگی بڑی کچھ بے نتھ بھی ہو جائے گی گفتگو بہرحال اتنا ایک پیغام ہے اگر ذہنوں میں رہ سکے کیونکہ ہم کو تو آگے بڑھنا ہے اتنا پیغام ہے اگر ذہنوں میں رہ سکے وہ یہ کہ ہم دن اور رات موجزے ہی میں جی رہے ہیں ہم جو زندہ ہیں ہم جو زندہ ہیں نا ہم کیا موجزے کو طلب کریں گے ہمارا وجود ہمارا رہنا ہمارا نظر آنا ہماری حیات یہ خود کسی کا ایک موجزہ ہے اس لیے ہم موجزے کو طلب نہیں کرتے موجزے کو طلب نہیں کرتے ہم اپنے گرد و پیش ہر آن ہر گام ہر سانس ہر نفس ہم موجزہ ہی موجزہ دیکھ رہے ہیں کہ عقل و دماغ و فکر و شعور و پشار حادث ہے کہ جیتے پیسے ہیں بہر سورہ موجزہ طلب کیا موجزہ آیا انکار کیا اور اس کے بعد بڑھ کے جیت بات کیا صرف کیا صرف یہی موجزے کی طاقت تھی بگوش ہو گئی یا مدنی زندگی کا وہ پرتوگ آلت تھا کہ جہاں سترہ رمضان کو بدرِ کبرا جہاں اہد خیبر خندق ستیسی غدوار اور جہاں پھر کل جیسا کیا کر رہا تھا بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ فتح مکہ تو اب اب فتح مکہ یا فتح خیبر یا خندق کی لگائی کے بعد اب کون طلب کرتا ہے موجزہ اب موجزہ کون طلب کرتا ہے ارے خود عرب کی پوری زندگی موجزہ بن گئی سیدہ کا خودبہ اس موقع پر واقعی ضلیل کے لیے بہت ہی مناسب تھا مگر اس کو کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھیں گے وہاں کہا اپنی قدر تو پہچانو اپنی قدر تو پہچانو پیتے کیا تھے کھاتے کیا تھے پہنتے کھاتے رہتے کس طرح سے تھے کس تمدزن کی طرف جا رہے تھے کس وصن پرستی کی طرف جا رہے تھے کیا کیا میرے باپ میں اس قدر کو تو دیکھو اکنی حزت کو تو دیکھو تو اس طرف بتا چلتا ہے کہ جب غلبے غلبے ظاہری ہوا تو دنیا نے موجزے کو فراموش کیا دنیا نے موجزے کو فراموش کیا اور اس کے بعد جب آنکھیں بند ہی تو دنیا نے یہی سمجھا کہ ایک انسان تھے ایک بشر تھے اور پھر وہی تصور یاکلوستان وہ یمشیف الاسوا غزہ تھے باداروں میں پھرتے تھے اس وقت کافروں نے کہا تھا کہ قزانہ کیوں نازل نہیں ہوا بعد میں ہم نے کہا کہ نہیں قزانہ کوئی ساتھ نہ تھا کوئی فرشتہ ساتھ نہ تھا ایک بشری طاقت تھی کہ جس نے اپنے عبادت اور حیاظت کی وجہ سے انسانیت کی اصلاح کی فکر کی تھی اور اس انسانیت کی اصلاح میں انہوں نے کمال حاصل کیا اور ایک قانون ہم کو دے گئے اس قانون پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم چلے جائیں تو یقینا نجات کی منزل تک پہنچ جائیں گے اس وقت سے کہ وہ خود وہ خود اپنی بندگی میں اپنی نجات کا سامان کر رہے تھے اپنی ریاضتوں سے اپنی مغفرت طلب کر رہے تھے میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی موجزہ تو خیر اپنی منزل پر رہا کیونکہ جہاں موجزے پر گفتگو آئی وہاں فوراں آپ کا تصور بھی قائم ہو گیا کہ جہاں موجزے کا انکار ہے وہ میراج کا انکار ہے میراج جسمانی کا انکار ہے میراج جسمانی کا انکار ہوا اور وہ آقمی منزل شفاعت جس کو خود اپنی مقصرت کی سکر ہو اور جو اپنی بخشش کے لیے مسلسل دن اور رات بے چائن ہو اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ وہ شفی ہیں وہ شافی محشر ہیں تو دنیا نے دو مستقل مسئلوں پر تحملہ کر دیا میراج پر علمی اعتبار تھے کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ثابت نہیں شفاعت پر اس انداز سے کہ وہ ایک بشر تھے اور بشر بشر کی شفاعت نہیں کرتا رہے دیا تیسرا مسئلہ سوال قبر سوال قبر پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے انکار کرنے والوں کی کہ انہوں نے آج تک یہ کہا ہو کہ اب کوئی پرسش نہیں ہوگی کیونکہ جس دن یہ کہہ دیا پرسش نہیں ہوگی اس دن اسلام کے دائرے کو تھوڑنا پڑے گا اس دن اسلام کے دائرے کو تھوڑنا پڑے گا اس لیے وہاں تک تو خاموش جا رہے ہیں مگر ایک بات ذہن میں ضرور ہے کہ شفاعت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ ہماری طرح سے وہ بھی ایک بشر ہیں اور ذی بشریت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کل پرسوں دو دن بھی میں نے اپنی متلسل تقریروں میں یر کیا کہ کتابوں پر تفسرے کرنے والے قرآن مجید کا تجمہ کرنے والے قرآن مجید کی تفتیریں لکھنے والے دو عمر کی طرف زیادہ آپ توجہ کریں تحلی توجہ ان کی اس بات پر ہو کہ قرآن مجید کے متعلق صرف قرآن کے متعلق آل محمد کے افکار کیا ہیں یعنی ایک ایسی کتاب کو میں دھون رہا ہوں جس میں آغاز اس طرح سے کیا جائے کہ قرآن کی تعریف جناب زہرہ نے یہ کی علی نے یہ کہا حسن ابن علی نے یہ کہا حسین ابن علی نے یہ کہا امام زین العابدین نے یہ کہا امام محمد باقر نے یہ کہا یعنی ہر معصوم نے قرآن کے کیا فضائل بیان کیے دوسری جس کتاب کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہر معصوم نے پیغمبر کو کیسے پہچنوایا یہ دو کتابوں کی شدید ضرورت ہے آج کی دنیا کے لیے تاکہ مسلمان یہ جان لے کہ قرآن مجید کے متعلق آل محمد کی کیا رائے ہیں اور آل محمد اور قرآن کی قدر قریب ہیں اور پیغمبر کے متعلق آل محمد نے کیا گفتگو کی ہے اور کس طرح سے انہوں نے پیغمبر کو پہچنوایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں امور میں کوئی اعتراض کی بات تو کسی کو نہیں ہے بھئی علی کی تاریخ کرو اعتراضے تو قیبر کا ذکر کرو تو یہی ہے کہ وہ مرحب پہلوان کوئی تھا ہی نہیں کوئی تھا ہی نہیں اور وہ تاریخ میں تو یہ لفظ مرحب آیا ہی نہیں وہ آیا بھی ہے تو مراحب ہے ظاہر ہے کہ اب بجر ہم اس عمر کے مرحبات ہیں اس تمام تصور کو اور کیا کر سکتے ہیں بہرحال اب ہر چیز کا انکار 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 سب کچھ انکار جہاں فضائی ہے وہ انکار مگر یہ انکار کی صورت معافی یہ کوئی ہماری وجہ سے نہیں پیدا ہوئی بنکل نہیں تاریخ کو پڑھنے والے عجیب و غریب عمر سے دو چار ہو جائیں گے ہوا یہ کہ جب تین سو تین ہجری میں امام نسائی کا انتقال ہوا ہے اور امام نسائی صحاء ستہ کی آخری کتاب کو مدون کر چکے تھے تین سو تین ہجری تو یہ وہ دعو تھا کہ جب عوائل اور پہلے آنے والے بزرگوں کے احساسات کے خلاف احادیث کو جمع کیا گیا تھا پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری میں جن روایتوں کو جمع کیا گیا وہ روایتیں کچھ اور تھیں حکومتیں اور تھیں زمانہ اور تھا عمدید اور تھا عباسید اور تھا اور روایتیں وضع ہو رہی تھیں تو روایتوں کو جمع کرنا اس وقت آسان نہیں تھا فتوہ دینا آسان تھا اس لیے ایک سو افتالیس ہجری سے لے کر یعنی جو حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا سن وفات ہے ایک سو ایک سو ایک ہتر کے آخر تک بلکہ دو سو تین کے آخر تک یعنی حضرت امام شاپری کی وفات تک رحمت اللہ علیہ فتوہ دینا آسان تھا فتوہ دیا گیا احادیس پر غور و فکر نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے کہ حکومتیں پسند نہیں کرتی تھی پیغمبر سے منصوب کر کے ایسی روایتوں کے بیان کو کہ جس میں فضائل آل محمد ہو اس لیے یہ کام اس دور میں نہیں ہوا بنی عباس آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے اور ایسے دور میں حضرت محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی شخیر سے آغاز کیا اور کیونکہ پہلا دور تھا یہ بزرگ بڑے جید عالم تھے زمانہ شناف تھے اور پھر یہ جانتے تھے کہ وقت کے تقاضے کیا ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ چھر سو دو آنے والی نسلیں خود اس کاز کو کریں گی اس لیے اس بزرگ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ایک آہستہ سے مختصر سا باب بخاری نے باب فضائل علی کے نام سے رکھ کر اس میں تین حدیثوں کا ذکر کیا تین حدیثوں کا ذکر کیا اور کہا چلنے دو مگر اس کا انجام کیا ہوا اس کا انجام یہ ہوا کہ امام نسائی کو مسجد بغداد کے ممبر سے اتار کے شہید کر دیا اور وہ شہادت کا حال اتنا دردناک ہے کہ ذکر ممبر اجازت نہیں دیتا کہ ان کی شہادت کیسے واقع ہوئی مگر شہید کر دیا صرف اس بنا پر کہ تم نے علی کے فضائل پہنچوں تم نے علی کے فضائل بیان کیوں کیے یعنی وہاں باب فضائل علی میں صرف تین حدیثیں تھیں مناسب یہ جانا کہ ایک راہ پر ڈال تو دو محددین کو چوتی صدی حدری کے آغاز میں اب جب تشویر شروع ہوئی کہ جب اہل بیعت کو سوڑا تھا محافظ قرآن بنا کر تو اہل بیعت کا تعارف رسول نے کیسے کروایا اور اس کے بعد سے اب جو دیکھا تو مسند امام احمد کی حمبر ترمیزی سنن عبی دعوت نسائی فیلی سب میں فضائل ہی فضائل فضائل ہی فضائل اور خصوصا خسائط نسائی اور پھر اس کے بعد اس طرح سے محدثین کا آجے بننا فضائل اہل بیعت کو جمع کرتے ہوئے کہ آج تک ہمارے پاس فکر و نظر کا فرمایا جب ہم فضائل میں دھونتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ انہی کتابوں سے مدد لے ہم چاہتے ہیں کہ انہی کتابوں سے مدد لے اس لیے کہ اہل بیعت کی منزل وہ تھی کہ اہل بیعت نے بہت شاد و نادر ہی کسی محسل میں بیٹھ کر اپنی ہاتھ تعریف کی ہو اہل بیعت نے تو فقط رسول کو پچھنوایا محدثین نے یہ سوچنا شروع کیا کہ رسول نے اہل بیعت کا چاہتا عرف کیا ہے تو وہ کام محدثین نے کیا ہے ہم اب اس طرف نہیں آئیں گے ہم اب اس طرف نہیں آئیں گے ایسی کتاب اب ہم نہیں چاہتے کہ امام محمد ابن اسماعیل دخاری نے کیا فضائل سلی کے لکھے یا سرمزی شریف میں یا امام نسائی کے پاس یا ابو دعود کے پاس فضائی چاہیں ہم کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب گفتگو یہ ہو کہ آل محمد نے پیغمبر کا تعارض کس طرح سے کیا کس طرح سے کیا کس طرح سے پچھنوایا تاکہ دنیا جان لے دنیا جان لے کہ یہ جو ساری دنیا پچھاننے کا دعویٰ کر رہی ہے آخر اس کا بھی کوئی میعار ہے آخر اس کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے اچھا آپ کے معلومات کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ واقعہ اتواس پیغف کر رہا ہوں کہ میں اس واقعے کے بعد پھر میں اس زندگی کو پیش کروں گا کہ جس زندگی سے پتا چلے کہ وہ کس قدر عزیز رکھے تھے قتلی مرتبت کو شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے محمد ابن موسیٰ ابن متوکل سے محمد ابن موسیٰ ابن متوکل روایت کرتے ہیں علی ابن ابراہیم سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابراہیم ابن حاکم سے وہ روایت کرتے ہیں ریان ابن السلس اس کا نام عبدالصالح ہے اس سے وہ روایت کرتا ہے امام علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ صلی اللہ علیہ سے امام رضا روایت کرتے ہیں حضرت موسیٰ ابن جعفر سے وہ روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق سے وہ روایت کرتے ہیں امام محمد اباقر سے وہ روایت کرتے ہیں امام زین العبدین سے وہ روایت کرتے ہیں حسین ابن علی سے یعنی روایت کل رہی ہے حضرت سید الشہدہ سے حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور میرے والد راستے سے گزر رہے تھے کہ میرے والد نے دیکھا کہ ایک چپ بہت کمزور بہت ضعیف آہستہ آہستہ راستے سے گزر رہا ہے بابا نے اس کو پہچانا اور پہچان کے اس کا نام لیا اور پتار کے کعا بھوڑے ہو گئے تو حضرت دریف کیار کہا آپ کی اطاعت میں تو میرے باپ نے کہا لیکن تیزی وہی باتی ہے کہا آپ کے دشمنوں کے لیے تو میرے بابا نے کہا ابھی تو اور بھی رہنا ہے تو جواب دیا آپ کی محبت کے واسطے یہ روایت یہاں قتل علی شیخ صدوق نے عمالی میں اس روایت کو لکھا ہے اور میں نے اس کے پورے اثنات کے ساتھ اس کو پہا یہاں غلاموں کا یہ حال ہے کہ ضعیف ہوئے تو ان کی اطاعت میں تب ہی اپنے تیزی ہے تو ان کے دشمن کے لیے اگر اور جینہ ہے تو ان کی محبت میں کہ جائے کہ آلِ محمد اور محمد زور سے آج سمجھے میری گفتگو کہ جائے کہ یہ اور اپنے جت کو چھو دیں کسی منزل پر چھو دیں کوئی آنچ آ جائے پیمبر پر اور ان کے گھرانے کا کوئی بچہ آنچ بچا لے جائے نامنکن ہے نامنکن ہے ان کی زندگیاں صرف اس لیے تھیں کہ ہم کو دولت سے خروت سے وجاہت سے حکومت سے سلطنت سے کوئی رب نہیں ہم تو بس کسی کام کے لیے ہیں کسی کام کے لیے ہیں کہ یہ کتاب حق کی حفاظت کرے اور پھر ہم کو جس مقفت کے لیے پیغمبر چھو جا رہے ہیں اس مقفت کو بچا لے جائے میں نے ایک پھر زیادہ موقع پر آپ کی یاد کو تازہ کیا ہے اس مسئلے کہ مختلف چیزیں ہیں کہ جہاں اندیشہ ہے کہ شاید یہاں اختلاف رائے ہوا ہو یہاں اختلاف رائے ہوا ہو شاید اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہو لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اہلِ بیت سے تو صرف ایک مسئلے کسی کو بھی اگر اہلِ بیت سے اختلاف ہو سکتا ہے تو صرف ایک مسئلے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے پیغمبر کی اتنی عظمت کی ہمیں ایسا یاد رکھتی ہے ان کی ذات کے لئے ان کے اپنے فضائل کے سلسلے میں ان کے اپنے زندگی کے حالات کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہوں میں بعض اولیہ کی ایسی کرامتوں کو پڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے جن کرامتوں کو میں نے کتابوں میں دیکھا تھا ایک پر سن لیجئے علماء اسلام نے لکھا موجزہ میں اور کرامت میں فرق یہ ہے موجزہ وہ ہے کہ ماں فوق بچر طاقت کو استعمال کر کے کوئی ایسا کام کرنے والا تحضی بھی کر دے یعنی دعویہ نبوہ کرے تو اس کو کہتے ہیں موجزہ اور کرامت وہ کہ کوئی اللہ کا ولی کسی کے کہنے پر دعا کرے دعا قبول ہو جائے جو عادتاً کام نہ ہوتا ہو وہ ہو جائے مگر وہ کوئی دعویہ نہ کرے تو اس کو علماء نے کہا یہ کرامت ہے کرامت اور موجزہ کا جو کدھی فرق نہیں لیکن مجھے صرف اتنا آپ کرنا ہے کہ میں حضرات سے اولیاء کرام کی اتنی کرامتوں کو میں جانتا ہوں کہ ایک ایک کرامت ان کی گھنٹ و مجھ کو وجد میں لانے کے لیے اور وجد میں رکھنے کے لیے تاکی ہے جس کی خوبت کے ساتھ اس کرامت کو دکھلایا گیا ہوگا اور اگر آپ کو اور مزید معلوم کرنا ہو تو بندر روڈ پر کئی دکانوں پر آپ کو وہ کتابیں ملے لی کرامات کے اولیاء تو کسی ایک ولی کی کرامت کو دکھلانا پڑھنا پڑھ کر سنانا قادل اعتراض نہیں ہے مسلمانوں کے پاس چالیس آدمی دروازے کو حرکت نہیں دے سکتے تھے انگلی سے اکھے دیا کوئی اعتراض نہیں کرے گا اس لیے کہ اتنی کرامتوں کے پڑھنے والے کوئی اعتراض کر سکتے ہیں کہ قائبر کا دروازہ چونکھا دیا اس سے بڑی بڑی کرامتیں تو رکھیں گے کتابوں میں تو اس لیے اہمہ کی زندگیوں پر اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ کرامتیں ہیں اہمہ کی زندگیوں پر اعتراض اس لیے کہ انہوں نے عظمت رسالت کا اتنا چونکیال رکھا کہ جہاں سلطنت و ملوکیت کا پلہ ہلکا ہو گیا جہاں وجاہتوں پر زوال آ گیا جہاں دولتیں معلوم ایسا ہوا کہ شکست کھا گئے اور نام پیغمبر کا رہ گیا کیوں کیوں ضرورت یہ اس کی ضرورت اس کی ضرورت نہیں ہے اور اہل بیعت نے بھی یہ تیہ کر لیا تھا یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہمارے متعلق واقعی اب ہم کو کچھ نہیں چاہیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے لکھتے تو وہی لکھتے جو کہتے تھے لکھتے تو وہی لکھتے جو کہتے تھے موقع نہیں تھا تو اسرار کاہے کو چلو لے چلو جس طرح لیکن جو پہلی آواز بلند ہلی وہ یہی تھی کہ اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ محمد مر گیا اور اگر کوئی خدا قدوس قیوم لم یدلو لا یدل کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ خدا حی قیوم باقی ہے کتنا عجیب جملہ کتنا حقیقت پسند جملہ کتنا سچائی کو لیا ہوا جملہ مگر کتنے رات سپے ہوئے ہیں کتنی حقیقتیں چھتی ہوئی ہیں اس جملے میں کہ جو ان کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ مر گا میں نے آپ سے پوچھا تھا قیومہ تبا پوچھا تھا اور میں پھر اس پورے احترام کے ساتھ جو اس جملے کے لیے میرے دل میں ہے اس پورے احترام کے ساتھ ایک بات ہے جو ہمیشہ ختم کی ہے کہ وہ کافر جو کہتے تھے باق کیوں نہیں لایا ملک کیوں ساتھ نہیں آیا مادی کیوں نہیں آیا خزانے کیوں نہیں آئے وہ کافر جو یہ کہتے تھے کہ ہم کو مالا مال کیوں نہیں کر دیتا ہم کو نحال کیوں نہیں کر دیتا وہ تسلیم کی منزل پر آئیں اور جب مسلمان ہوئے تو پیغمبر نے سنت معین کر کے کہا کہ اس طرف ہوں گے سب کے سجدے وہ میرا جھر نہیں ہے وہ اللہ کا جھر ہے اللہ کا سجدہ فقط اللہ کے لیے ہے محمد عبدہو اور رسولو اس کا عبد ہے اس کا رسول ہے مجھے صرف اچھنا پوچھنا ایراغ میں حجاز میں اور رب میں ایک آدمی بھی کوئی تھا کوئی عبداللہ جنہیں سبا میرے جملی کو آپ سمجھ گئے ہیں بسا اوقات ذرا آسا میں سپن سپھے ذہن سے بلند ہوتا ہوں فقط اس واسطے میں نہیں کہ آپ کو آزماؤں بلکہ اس واسطے کہ تاکہ آپ کی چکر اور بھی ادا پیز ہو جائے یعنی بعد میں کہا نا عبداللہ ابن سبا آگئے اور اس میں مذہب کو تباہ کر دیا وہ بعد میں ہے نا مسئلہ کہ انہوں نے سب کو غالی بنا دیا میں کہتے ہیں اُس وقت کون تھا عبداللہ ابن سبا جو محمد کی بندگی کر رہا تھا جو محمد کی بندگی کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ مر گیا وہ بندگی کرنے والے کون تھے وہ عبادت کرنے والے کون تھے یہ کس کو علم کروایا جا رہا تھا یہ کس تک یہ بات پہنچائی جا رہی تھی کہ بندگی کرنے والے جان لے وہ مر گئے وہ کا کیا تھا بسیر ہی کہ اتنی عظمت نہ کرو کہ جو عبادت بن جائے دیکھئے علمی گفتگو ہے اور علمی طرح سے میں نے اس کو عدا کیا ہے اتنی عظمت نہ کرو رسول کی کہ دنیا سمجھے کر عبادت کر رہے ہیں یعنی کہ نام آ جائے نام آ جائے تو آج بھی آنکھیں زکا لو آنکھیں زکا لو نام آ جائے تو آج بھی ہو سکے تو یہ سمجھ کر کہ آدم نے نور ختم مرتبت کو اپنے انگوشے میں دیکھا تھا اس لیے ممکن ہے کہ اس کو بوسا دو لیکن آج بھی اگر نام آ جائے اور کوئی اتنا سر جھکا دے کہ قریب بس حجدہ ہو اور دروت پر ہے تو یہ دنیا اب بھی یہی کہنے والی ہے کہ یہ عظمت نہیں ہے عبادت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اب سنیے زرارت ابن آیون اور محمد ابن مسلم دونوں اصحاب اجمانے سے ہیں اور دونوں بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی ہم صادقے علی محمد کی قدمت میں جاتے ہیں اور ان کے جت کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو وہ اتنا سر جھکا تھے کہ ہم سمجھے کے حجدہ کر رہے ہیں کیوں تھی اتنی عظمت کیوں کیا اتنا شراب بس یہ بات تھی کہ جس سے کچھ تھا اعتراض میں تاریخ کے ادھارے پر اگر گفتگو کروں تو یقیناً بہت ہی نفیتی مسئلہ ہے اینے عظمت نہ کرتے گئے گئے ہم تمہارے ساتھ ہوں ہم تمہارے ساتھ اب جس طرح سے چاہو بدلتے چلو تو آج اسلام کی تاریخ کچھ اور ہوتی اسلام کی تاریخ کچھ اور ہوتی وہاں یہ نہیں تھا صرف عظمت کا سوال نہیں تھا وہاں عظمت کا سوال نہیں تھا وہاں سوال یہ تھا خبردار بہت عجیب و غریب واقعات ہیں اور میں ظاہر ہے کہ اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے ایک آدم دو دقیقوں میں میں کیا کہوں کسی وقت میں تقدیر پیرز کروں گا انہی تقدیروں میں کسی نے کسی آیت کی تلاوت کے دوران میں ایک لفظ واو کا اضافہ کیا ہے واو کا واو والانسار واو اسی موقع پر امیر المومن نے چوک دیا اور کہا یہ واو ہے اب اس آیت میں ہے ہی نہیں جواہیاں طلب ہوئی سب ہوں نے کہا بالکل صحیح واو نہیں تو پھر تو یقین اندھو تو ایک ایک حرک کے لیے جب یہ تیہ ہو چکا تھا کہ روکتے جائیں گے روکتے جائیں تو پھر کیا اس کی اجازت ہو جاتی کیا احکام بدلتے جائیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو بنی امیہ اپنی آزادی کے لیے ایک لائسنس چاہتے تھے اپنی عیاشیوں کے لیے ایک اجازت نامہ چاہتے تھے مستقل اور پھر مسلمان اس لیے چاہتے تھے کہ اجازت دے قرآن اجازت دے وستور اجازت دے شرائمتیم کے حامی اور اگر کوئی نہ روکنے تو یہ روک وہی سکتا تھا کہ جو اس بات سے آر جائے کہ عظمت و تیرمبر ہم سے پوچھو حقیقت محمدی کو ہم زندہ سمجھتے ہیں اور جب تک وہ اپنی قدم آتی ہے ہم اس راہ سے منحرک نہیں ہونے دیں گے یا گھر جائے یا سر جائے موسیقی 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 موسیقی